حضرت حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ بیٹا میری تین ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے پاس جتنا بھی علم ہے ان سارے علم کا یہ تین باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا وہ تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جیسے حضرت لکمان کے بیٹے نے اس بات کو سنا اور آپ قریب آگئے اور بڑی توجہ کے ساتھ اپنے بابا کی بات کو سنا حضرت حکیم لکمان نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی نیکی کرنا تو نیکی کر کے بھول جانا کہ جیسے کوئی نیکی کی نہیں اگر آپ کسی کی مدد کرو تب بھی بھول جاؤ نیکی کر کے اگر کوئی ذکر عبادت کی ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کیا ہے کوئی بھی کسی قسم کا کسی کا فائدہ کیا ہے تو نیکی کر کے بھول جانا یہ اللہ کی راہ پہ بہت زیادہ پسند ہے اور دوسرے نمبر پہ حکیم لکمان نے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا ہر وقت یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور بیٹا نمبر تین پہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا کیونکہ موت کا اس لیے کہا کہ جب بندہ موت کو یاد رکھے گا اور برائی سے بچ جائے گا نیک عمل کرے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں مدینے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا نیچے بیٹھا ہوا تھا اور کافی زیادہ رو رہا تھا کافی زیادہ اس کے آنسوں نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں روتے ہیں جو نیچے شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے فرمایا کہ مجھے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آگئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کیا بات ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئیے مجھے بھی بتائیں اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ادنا سی بھی ریاکاری ادنا سی بھی ریاکاری شرک ہے یعنی کہ جو کام آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہے جو کام آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں گے تو وہ عبادت ہے جو کام آپ لوگوں کے لیے کریں گے کہ لوگ میری عزت کریں تو یہ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں برداشت کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلہ زمین و آسمان کا مالک ہے چاند اور سورج کا مالک ہے مشرق مغرب کا مالک ہے جنت اور دوزق کا مالک ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ادنا سی بھی ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شرک کی طرف جاتا ہے تو اللہ کو شرک ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی کافی حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا اور باقی جس مرضی گناہوں کو کرنے والوں کو چاہے معاف فرما دیں شرک کی معافی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا دردناک عذاب ہے جو لوگوں کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک یہ بھی شرک کے ذریعے یعنی کہ شرک میں شامل ہوتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں گے وہ ہر کام عبادت میں شمار ہو جائے گا لوگوں اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاریں آپ کا اٹھنا آپ کا سونا آپ کا کھانا آپ کا پینا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہوگی تو آپ کا ہر لمحے ہر قدم آپ کا زندگی گزارنا بھی عبادت میں شمار ہوگا تو نماز پڑھا کریں پانچ وقت کی نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز مومن کی محراج ہے کامیاب ہونا ہے تو سچ بولیں اللہ کی خاطر ہر نیک عمل کریں اللہ آپ سے راضی ہوگا آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا کامیاب ہوگا